دعائے زہورِ امامِ زمانِ ایسا زکردہ صدقہ امامِ زمانِ علیہ السلام دا زہور فرماؤں بانیانِ مجلس دے جتنے بزرگ و اطفال دار فانی تو رہلت کر گن تمام دے درجات بلند فرماؤں جنہ دے حد بلندن انہ دے جتنے عزیز و اقارب رہلت فرماؤں گن تمام دے درجات بلند فرماؤں ربانات قبل دعا من اینکا انت السمی والعلیم یا مولاتی یا فاطمہ وغیسینی یا مولاتی یا زہنب وغیسینی جتنے بیمارن شفاہ تا فرماؤں جنے آمین نیا دے اے بھی بیمارن سیعت تا فرماؤں ربانات قبل دعا من اینکا انت السمی والعلیم یا مولاتی یا فاطمہ اللہ من صلی اللہ علیہ محمد نعرہ تکبیر مجمع کافیے اللہ دھنا ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایسا درود پڑھو پتہ لگے قربلا بیٹھے ہیں پڑھنا مقصود نہیں حاضری مقصود ہے عزت علی مہمانہ میرے بعد پڑھنے اس نے کیوں بے بانی دی ہے حصیتیں جائیں اس واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدورِ آلہی وصلات والاہلِ احمداد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یزہ بن سیاد حاضر ذکر لزاکرین قرآن دی آیات مولا سلام مدرکے اللہ فرمی دے کچھ نیکیاں ایسی ہیں جنہ برائیں کو خواہوین دیں آیات حدیث نہیں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جنہ برائیں کو خواہوین حاضر ذکر لزاکرین اِذ ذکرِ ذاکرین واسطے عجیب آیاتیں بے مقام دے اللہ فرمی دے حَلْ نُبِيكُم بِالْأَكْسِرِينَ آمَالَ کچھ ایسے بندے ہیں جوڑے عمل کر کر کے گھاٹے چھ رہ گئے نہیں توجہ نہیں فرمج دو ساکھ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جوڑا گناہ کو خواہوین حَلْ نُبِيكُم بِالْأَكْسِرِينَ آمَالَ محمد کچھ بستے ایسن جوڑے عمل کر کر گھاٹے چھ وہ سمجھ دے نہ ساں نیکی کماندے پہ ہیں حالانکہ ہوندی ہو برائے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنَا اَسَا قِيَامَةِ لِلِينَا نَمَازِ وَاسْتِ تَرَازُ الْلَامُنَا ہی نَئِ آیتِ آیتِ حدیث مل ونیتا مضمون ڈائقہ وزن بنوئے تھا اِنَّا حَرْفِ تَحْقِيمِ کے یعنی بلا شک و شبا کچھ نیکی ایسے ہیں جنہیں گناہ کو کھا بھی جائیں صحابہ کے یا رسول اللہ وہ نیکی کے لیے جنہیں گناہ کو برباد کر لے دیئے وہ برائی کے لیے جنہیں نیکیان کو کھا بھی دیئے فرمایا حُبُو اَلِيَنْ حَسَنَةٌ لَا تَذُرُّو مَا سَيِّعَا وَبُوزُو اَلِيَنْ سَيَّةٌ لَا تَنْ فَأُمَّا حَسَنَةٌ علی دی دشمنی ایسی برائی ہے جہنہیں ہونے کوئی نیکی فیدہ نہیں نہیں دی علی دی محبت ایسے نیکی ہے جہنہیں ہونے کوئی گناہ نقصان نہیں نہیں دی کیا بات ہے دوری توجہ اب میں بس کی دکھنا تو تھا موبائل رہ کری مجبوری ہے جو میں حکم ہے میرے بھائیان دا بھائیان دا بھائیان دا پڑھنے نیاز آگئی ہے مولا دیدو موبائل آگئی نیاز دا اُڈ گئی ہے موبائل پہ چلو ہی ہو بچ بھائی شاہ دیتا ہے رکھنیاں پڑھنے مولا دریا دے کنارے کو لنگ دے پن مچیرہ کڑے دریا دے کنارے دے مولا تُسا دے منہ نوالا جہنم نہیں مائن سکتا میری سمجھ نہیں آن دی میں کوئی سمجھاؤ میرے اقل مطابق جو میں ہاں مچہ پکڑا نوالا مولا فرمائے مچھی چاہی کھنی مچھی چاہی کھنی یہ جو ہزارہ کیوں سکھ پانی آن دے سیلا باندن مکان ٹھائی ونن بانترٹو ونن ہر شہ برباد تھی وے دیئے یہ مچھی گڑ دی کیوں نہیں دی وجہ مولا میں کوئی سمجھ نہیں فرمائے کریں مچھی تا پیٹ چاہ کی تھی کی تھی مولا ہوں دے غبارہ نظر دے جو کوئی پھوک نہ آ دیں غبارہ ایک نظر دے انجھے ہوا بھری ہوئی ہو دیئے لکھا کیوں سکھ پانی ہوئے یہ ہوا جڑی اندرے یہ کوئی بڑھا نے نے دی فرمائے آ دی میرے اقل مطابق سمجھا چھوٹی جہیں غبارہ آویں مچھی دے پیٹ دے اندر اکو ہزاراں چوسک بڑھا نہیں رہی دا جہیں دے دلے چونہ دی بلا آئے جہنم دی جرہ دے اکو ہتھلا آخری بات آخری بات آپ بانی آپ ذاکر میں جو لمبا پڑا مہمان رہا ہوں میرے بانی ہونا تا فائدہ محسوس محسوس فرمایا کوئی بندہ سرم مردہ نہیں جائیتے گناہ دے صدا نہ بھگتے اللہ آدل نہیں ہے توارے شیعہ محسوس قیامت کے ثواستے ہیں ایک گناہ کا نہیں کریں دے یا اللہ آدل نہیں فرمایا اللہ آدل ہے یہی گناہگار ہے سرمومن اس وقت کا مردہ نہیں جب تک گناہ دی صدا نہ بھگتے مولوکی میں فرمایا جتنا گناہگار ہو سی اکثر بیمار رہا سی یہ کون زیادہ بیمار ہو سی بل بیماری گھر گھتوے سی ہیک باندہ پیا ہو سی بیا اٹھاندہ پیا ہو سی بیا اٹھاندہ پیا ہو سی بیماری گھر چھوڑے سی نا یہ اندے گناہ دے کی فارا مولا ہی توزہ کونہ فرمایا مقدمہ دے مقدمہ مولا ہی توزہ کونہ گھر فرمایا دین دی ہو سی رات دے کہنا ہو سی مولا ہی تو زیادہ کنگار فرمائے اولاد بے فرمانوں سی ایک جملہ میں لیتی ونیا میں آگے یاد پیو ما دے کنہا دا کفارہ ہے جڑی اولاد بے فرمانے تے اولاد جڑی بے فرمانے او بدلا پتر کھن سے اندھے کن جڑی اولاد ہے لکھی اولاد پتھ دی والہوندی اولاد مولا ہی تو زیادہ کنگار فرمائے خونی رشتہ دار خون دے پیاسے سولہ سنگ چئی بندوقہ مدن اپنے دا دشمنوں میں گناہ دا کفارہ مولا ہی تو زیادہ کنگار فرمائے جڑی گالیچ لنگ سی لوگ کھلسن دشمندہ کھلنا مومن دے گناہ دا کفارہ مولا ہی تو زیادہ کنگار فرمائے لوگ بٹے مرے سن ایک بے کو کٹھا کر کے چے گھڑ کریں سن مزاکہ کریں سن ٹونٹ کریں سن یہ شیعہ ویندہ پیوے دشمندہ تانہ نے بنا جو شیعہ گناہ دا کفارہ تو آج توجہ گھڑ گئی ہے تو میں لمبا پڑھنا کوئی نہیں ودھانوے سوال کی دلے ایک گھڑ ساؤ مولا پڑھنا ایک گھڑ رہا ایک گھڑ رہا ایک گھڑ رہا ایک گھڑ رہا جلے نوے نووی دھانوے سوال کر جو گئے جہاں دے مولا والا امام غزہ بج فرمائے دن اتنا مصیبتہ ہی بھگتا جو گیا ساری چونہ دی شفاعت کے نوے سی جہاں دے مصور و مضمون تھا کونہ کوئی ٹائمے تھا مہمان را دی حق تلفی نہ تھی حضیح دن میرے پورے ملک دن آموار ان سارے جلسے دی ضرورتن بلکہ ہر جلسے دی جو ملا رہی تھی وہ جمعہ امام فرمائے کچھ چیزاں کچھ چیزاں کو پاک کریں جن زمین پلی تھی ونجھے سورے دی شوا پاک کریں دیئے بچہ پشاپ کرنے میں یہ نہیں جو ریڑھی چاہوا مٹی چاہتے وہ نہرے سارتا سورج نکلیا شوا پہنچی زمین پاک میرے ماما بہنی کو پتا ہے برطن پلی تھی ونجھے مٹی نال مانجا پانی نال دھوتا پانی کو دن تاہر تاہر محمد لکہ بے تراب زمین ابو تراب علید لکہ بے ڈال کر گیا جنہ سمجھنے پہنچ گیا برطن پلی تھی ونجھے مٹی دے پانی نال پاک تھی امام فرمائے دن زمین پلی تھی ونجھے سورے دی شوا پاک کریں دیئے برطن پلی تھی ونجھے مٹی دے پانی پاک کریں دیئے برطن پلی تھی ونجھے چوڑا با رہن دی ولا پاک کریں دیئے محمد دے علی کو جنہ دل دے چنیو سندہ ٹردہ ودے پلی تے پلی تے پلی تے پترے میرا بھیرا ملک اللہ وسایہ رٹا بھی مار رہن دے انہی سیہا تے کاملا کی دے سلوات تجھے وازنے علی دے پتران دے ہاتھ کپ کے مارینے علی دے 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 ہاتھ باتھ کپ کے مارینے مسائب تو میں پڑ گیا مسائب تو میں پڑ گیا سپورشید مسائب تو میں پڑ گیا پلوان مسائب تو میں پڑ گیا مسائب تو میں پڑ گیا میں والا دا سید جو تھی ہوں جہاں دے بھابل دے ہو جا جو علی دے پتران دے ہاتھ کٹ کے مارینے علی دے دیان دے ہاتھ بات کے مارینے مونجھا ملک دے فوجی ہکی جات حسین دے پتران کمارینے ہر شہرچ علی دے دی کمارینے مونجھا ملک دے فوجی مونجھا ملک دے فوجی جو مرد بادی علی دی دے دے کفن جو خون ہاں ٹائم تقریباً ختم ہوگئے ایک منٹ رہاں دا بے ساڑھے جو بسم اللہ زندگی ہوئے مولا سیہت نے چلو ماما سے ہی آگئے میرا گھرائی آگئے فرمینے جملہ والاک میں والاکھا علی دے پتران دے ہاتھ کٹ کے مارینے حسین دے جتنے نقصان دے کربل آئے تھے علی دے دھیان دے نقصان ہر شہرچ دے تو وہ یاد ہو سیے جملہ کل میں ملتانی آگیا ایڈی نمازی ہوئے علی دی تھی کربل آگرو جو نماز نہیں تھی اس تیا کہ اللہ اکبر شام تیہت رفع یدائن تے رہ گئے یہ جملہ تے مجلس میں مقینہ بھی ہاں عالم دین مولا دا نوکار پڑھلی کا بندہ ہے رفع یدائن یہ نیت دے باج رہ گئے لہی ہاتھ کنہ کلیں دے رفع مانا اٹھانا یدائن مانا دونوں ہاتھ اے اے یہ قادر رفع یدائن باجمات نماز ہی دے سون دے پہ زاکر اگر ان جو بچے جھن دے ہیں دے بیبیاں چین جانا ہن ہاں جلے نماز ہے چو ہوئے بالیں دے خیال نہیں کریں دا جا میں سمجھا رہی سکے تو نہیں توجہ ہی یہ نی محبت انہ بیبیاں کو ہے جو بائے حبائی کبانہ پونھا آخری لفظ موری اٹھتے پلوان سے ہی مرشد زادہ بزرگ میں نے ماما سے ہی پہلے اٹھتے مرشد علی دیدھی ہی ہاتھ تھا نہیں میں یہ حسین دی لاش تھے بس نے جڑے ماتم کرنے جنہاں رکھ دی ہے کتاب ہے جب پندرہ یا وی قدم اوٹ ٹوٹوریے ایتھا ہوں جی میں گیٹ ہے بس اتنا فاصلہ اوٹ ٹوٹوریے تھے والا رک گئے میں دورے کو دمیں پر چھوڑ دے مامے شمر تازی آنا چاہتے اوٹھ دی کانتے ماریس دیکھو تو روان نے ہم دے چمڑا پھٹ گئے خون نکالے دے زمین دے دہن پائے گے سارا بدن اوٹھ دے زخمی ہے پسلے پسلے اگلے کن پوچھے مور ہی کنو تجھو نئے ٹور دا اسا کہنے ٹور سوں دیکھو موت قبولے جو چمڑا پھٹ گئے خون نکالے مروے سے دیکھو قبولے قدم کیوں نہیں چیندہ وہاں گے دعا مانگ میں مر ونیاں ہی تھائی موہتا ونیاں قدم نہ چاہوا میری مجبوری ہے میری کنڈ تے زینب نماز پہی پڑھا مطا قدم چاہوا تے حلی دی دھی جھن پوے حضر جو نیاں دے حسین مجبوری ہے میری مجبوری ہے میری کنڈ تے حلی دی دھی نماز پہی پڑھا مومنین کارلے مجبوری ہے مقا قدم چاہو